میرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور میرے جو وظائف آپ کے ساتھ شادی کیلئے پیش کرنے جارہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور اتا فرمائے اور آپ کو حمد دے اور کرنے کی تفیق اتا فرمائے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی نہ ہوتی ہو کہ کہیں یہ میری بہن کوئی ایسی ہے جس کی شادی نہ ہوتی ہو بہت زیادہ عمر بھیتی چلی جا رہی ہو تو اس عمل کو کرنے سے فوراں اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو آسرہ لگے گا اور آپ کی شادی ہو جائے گی اچھا میں نے میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی یا ہماری رشتے تو آتے ہیں لیکن کوئی کنفرم نہیں کرتا ہو کر چلے جاتے ہیں تو جب ہم نے ان کے بارے میں پتہ لگوایا حساب لگایا تو مسئلہ کیا نکلا کہ اس کے والدین لڑکی کے لالچی تھے والدین لڑکی کے لالچی تھے وہ جاتے تھے ہماری بیٹی کسی اونچے گھرانے میں جائے وہ خود اچھی ٹیچر سکول کی ٹیچر اور سکول کی مطلب کے آنر تھی لیکن کیا تھا کہ وہ شادی نہیں ہو رہی شادی جناب وہ کہتے ہیں کہ جیسا اس کا سٹیٹس ہے یا یہ پڑی لکھی ہے امیر ہم ہیں تو وہ بھی امیر ہوں اللہ کے بندوں میری ماں سے تو خاص پر گزارش ہے کہ یہ سوچو کہ رزق عورت کی ہاتھ میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کی ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو غور سے سمجھو کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بہن بیٹی ایسی چلی جاتی ہے کہ بھرا گھر ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہوا گھر بھر جاتا ہے ٹھیک ہے جسی کا نصیب اتنا تیز ہوتا ہے تو یہ مت سوچو کہ امیر ہے یا غریب ہے کرنے والی بات کیا کرو جیسے ہی بچی کی عمر ہو اٹھارہ سے انیس سال اس کی شادی کر دو تو آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ وہ جنتی ہے اس کا ایک بیٹی ہے تو ایک حج دو بیٹی ہے تو دو حج تین بیٹی ہے تو تین حج اگر دس بیٹییں بھی ہیں تو دس حج کا سوا ملتا ہے ایک بیٹی کی شادی کریں تو اس جو آیات سکرین پر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بہن کی یا کوئی بھائی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شادی نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ آیات آپ نے لیف کر اپنے صدی صدی بازو کے اوپر یہ بان لینے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات ہے تو یہ بان کر آپ نے رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اور جب تک نہیں اتارنی جب تک اگر آپ نے کسی کے پاس پیغام بھی جوایا ہے تو وہ پیغام آنا جائے ایک اور بات یاد رکھئے گا پہلے آپ اس کو ہلکا باندھیے گا کپڑے سے یا کسی پیس سے پٹی سے ہلکا باندھیے گا تو اور سرک کپڑے کے اندر اس کو باندھیے گا اور اگر آپ کو پیغام آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پیغام آ جاتا ہے تو پھر اس کی پکڑ کو زور کر دیجئے گا مطلب کہ تو یہ ٹائٹ باندھیجے گا جس سے یہ ہوگا کہ وہ تیزی آ جائے گی اور اگر آپ کسی کے لئے چاہتے ہیں کہ یہ کسی کے لئے کیا جائے یا فلان جگہ سے آپ کو پیغام آ جائے شریعت کا حساب رکھ کر یا اللہ پاک کو حاضی ناظر رکھ کر یا کوئی ایسا غلط کام نہ کیا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اللہ پر توقع رکھ کے تو صرف اس آیات کو وہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے روزانہ تو پھر دیکھیں تو اس آیات کا کتنا اللہ پاک جو ہے آپ کو عجل دیں گے ایک تو دوسرا آپ کی شادی کا جو مسئلہ ہوگا وہ فورا ہل ہو جائے گا یہ بچیوں کے لئے بھی بہت نایاب ہے اور میری جو بھائی ہیں ان کے لئے بھی بہت نایاب ہیں یہ دونوں طرح سے ہیں جن کی شادی کے بھی بہت سے مسئلے آ رہے ہیں یا جنہوں نے مجھ سے گزارش کیا کہ اپنی شادی کے ہو ہی نہیں رہی ہے یا تو ہو نا کہ رشتے آ رہے ہوں ہو ہی نہیں رہی آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رشتوں کی ریل پیل کیسے اللہ پاک کے نایاب امنوں سے کی جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولیے کہ لائک کریں شیئر کریں کمرٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے سب سے پہلے آپ جب میرے وظائف اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز سسکرائب ضرور کر دیا کریں جو ریٹ کلر کا بٹن ہے اس کو اون کریں گے تو وہ چینل جو ہے سسکرائب ہو جائے گا جس سے بہ آسانی آپ کو تمام میری ویڈیوز مل جائے کریں گے اور اگر آپ کو میرے وظائف یا میری جو ویڈیوز نہیں بسند آتی تو مجھے معذرت مجھے کمرٹس بوکس میں بتائیں تاکہ میں بہتری اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں جیسا آپ عمل چاہتے ہیں جیسے آپ طریقے چاہتے ہیں میں ویسا لے کے لاؤں مجھے جو بھی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کے پر ویڈیوز مناؤں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس چیز پر آپ کی دیو ویڈیوز مناؤں اجازت دے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ